ہجاب پہنی باکسر بھارت کو کریں گے ریپریزنٹ دنیا بھر کی بیٹیوں کے لیے بنی مثال جاپانی مارچل آرٹ کے کھیل جوت جٹسو کو ہمارے گاؤں میں کشتی کہتے ہیں اور سب لوگ سمجھتے ہیں کہ کیبل مات کھیل سکتے ہیں لیکن میں نے اس کھیل کے نام کمانے کے لیے کئی سال تک لوگوں کے تانے سنے لڑکوں کی گالیاں سہیں اور چوری چھپے انڈرگراؤنڈ پریکٹس کی منگولیا میں اگلے مہینے ہونے جا رہے جوت جٹسو کو وشو پرتی اوگتہ میں بھارت کا پردہ ندف کرنے کے لیے چنی گئی بیس وشی سبقت ملک جنون کی حد تک اس کھیل میں مگن ہیں اور جمہو کشمیر کے لیے سوان پدک بھی جیت چکی ہیں لیکن یہ سفر ان کے لیے آسان نہیں تھا چھٹی کلاس میں ٹی وی پر جوت جٹسو کے مقابلے دیکھ کر سبقت نے ٹھان لی تھی کہ وہ مارشل آرٹ کے اس ودھیاں میں اپنا لوہاں منوائیں گی سبقت کہتے ہیں کہ سکول میں جب میں نے کچھ لڑکیوں کے ساتھ گراؤن میں پریکٹس ہو رکی تو سکول پرابندن نے منع کر دیا اور کہا کہ اس سے سکول کا محل بگڑ جائے گا میں نے گاؤں کے میدان میں پریکٹس کی تو وہاں لوگ تانے کستے اور لڑکے گالیاں دیتے تھے دھمکیاں دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ تم لڑکی ہو کچن کا کام سیکھو یہ بے شرم کھیل مت کھیلو تم بے حیائی پھیلارہی ہو پوری سماج کی طرف سے ویروت کے باوجود سبقت نے ہاں نہیں مانی ان کے ماں باپ نے ان کا ساتھ دیا اور ان کے کوچ مظفر احمد نے ان کی بہت مدد کی کوچ مظفر احمد کے یوگدان پر سبقت کہتی ہیں جب ہر جگہ سے مجھے بھگائے گیا اور کہیں پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ملی تو میرے کوچ میرے ساتھ ڈی سی آفیس گئے ڈی سی صاحب نے پھر اسکول پرابندن کو آدیش دیا کہ مجھے پریکٹس کی اجازت دی جائے لیکن پھر بھی اسکول کے گراؤنڈ میں نہیں بلکہ ایک اندھیرے کمرے میں پریکٹس کی اجازت ملی مہران تھی کہ میرے کھیلنے سے کیا بے شرمی پھیلے گی شاید میرا لڑکی ہونا بڑی سمجھ سیاں تھی سبقت اپنے کوچ مظفر احمد کے علاوہ جمہو کشمی جو جرسو ایسوسیشن کے آدھیش ترسیم شرمہ کو سرہتی ہیں کہ انہوں نے سبھی رکاوٹوں کے باوجود ان کا حوصلہ بڑھایا اس طرح وہ وشو پریتی ہوگی تا کے لیے جنی جانے والی جمہو کشمیر کے آکے لیے جو جرسو کھلاری بن گئی جو جرسو جوڑو یا کرارٹے سے بلکل الگ اور خطرناک کھیل ہے اس میں دو کھلاری ایک دوسرے پر مکو اور لاتو سے حملہ کرتے ہیں سبقت کے اس جنون کو دیکھ کر جنتا نے بھی ان کی سرہانہ کی اور شبکام نائے دی ہیں سلطان مرزا نام کے کیوزا نے لکھا پہلے زرین خان اور اب یہ اچھا لگتا ہے جب دیش کی بیٹی دیش کا نام روشن کرتی ہے تو تیکیوزا لکھتے ہیں بہت پڑیا آپ کی لڑائی کے لیے شبکام نائے تیکیوزا لکھتے ہیں سبقت کو دھیر و شبکام نائے بھارت کا نام روشن کرو اور اپنی سفلتہ سے ہجاب پیرونیوں کے موہ بن کرتی رہو تیکیوزا نے لکھا مذہب کے ٹھیکے دار تو لڑکیوں کی شکشہ قابلیت سے جلتے ہی ہیں ان کا اہنکار جو آہت ہوتا ہے سبقت کو بدائی حالکہ ستانیے سرکار کھیلوں کو بڑھاوا دینے کے لیے اربو روپو کی اوجناوں کے گوشنا کرتی ہے لیکن سبقت جیسے کھلاریوں کو سرکار کی طرف سے ضرورت مدد نہیں ملتی سبقت کہتی ہیں اس کھیل کے لیے خاص پردی ہوتی ہے گلز اور گارس ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کھلاری کو سب کچھ اپنی جیب سے خریدنا پڑتا ہے یہاں تک کہ سفر کا خرچ اور ٹورنمنٹ کے فیس تک کو دینی پڑتی ہے سبقت کے پتہ دیاری مزدور ہیں لیکن انہوں نے ان کی بہت مدد کی ہے سبقت نے بتایا کہ اگلے مہینے منگولیا جانا ہے تو اس میں دیر سے دو لاکھ روپے کا خرچ ہوگا کوئی سنستہ دس یا بیس ہزار روپے دے کر دنڈورہ پٹتی ہے لیکن کھلاری کو اس پانسر نہیں کیا جاتا میرے پتہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سے زمین ہے وہ بھی بیج دیں گے کیونکہ وہ میرے شاک اور جنون کی بہت قدر کرتے ہیں سبقت ملک اس جنون اور حوصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنی رائے کامن سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ دیش دنیا سے جڑی تمام بارن خبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں